موسم بدلنے کے ساتھ بہت ساری بیماریاں لوگوں کو ہونے لگتی ہیں نزلہ، سردی، زکام، بخار، بدانات میں درد ہونا یہ بہت ہی عام سمسیہ ہے آج کل جو موسم چینج ہو رہا ہے گرمی دن میں رہتی ہے اور رات میں تھنڈک ہو جاتی ہے تو آج کل جو موسم دن میں گرم ہوتا ہے رات میں تھنڈا ہوتا ہے تو اس وجہ سے لوگوں کو تھنڈا گرم ہو رہا ہے تو شروعات میں بہت سارے لچڑ آتے ہیں نزلہ، زکام، سردی آنا، چھیک آنا، گلے میں درد ہونا خانسی ہونا، سینہ جگڑ جانا، ہاتھ پیر میں درد ہونا وائرل انفیکشن ہونا، فلو ہونا یہ سب عام سمسیہ ہے تو ہوپیٹنگ میں دوستو اس کے لئے بہترین دوا ہے ایسا آپ نہ سوچیں کہ ہوپیٹنگ دھیرے دھرے کام کرتی ہے اگر آپ سمٹم کے انسار ہوپیٹنگ دوا دیں گے تو یہ بہت ہی اس کا تیز ایکشن ہوتا ہے بہت ہی جلدی پیشنٹ اچھا جاتا ہے اس میں زیادہ تین چار دو تین دن کے دوا آپ کھائیں گے اگر سمٹم صحیح ہوگا تو بہت ہی جلدی ریلیخ ہوتا ہے تو اس کے بہترین دوا ہے فلو کے لئے وائرل کے لئے تو کچھ سمٹم میں بتاؤں گا جو میں نے اپنے پریکٹیکل میں اس کو بہت یوز کیا ہے اپنے اسپیرینس کے انسار میں بتا رہا ہوں اور جو سمٹم بتاؤں گا ایک ایک دو دو سمٹم کے انسار ہی آپ دوا لیں تو بہترین کام کرے گی ہے دوا اس لئے اس کو آپ سمٹم کے انسار لیں اس لئے کہ اوپیٹک میں کوئی ایک پیٹنٹ دوا نہیں ہے کہ میں آپ کو یہی دوا بتا دوں اور ہر بیماری میں کام کرے ایسا نہیں ہوتا تو شروعات میں اگر آپ کو نزلہ ہو رہا ہے چھیکے آ رہی ہیں گلہ سوکا سوکا لگ رہا ہے سر میں درد ہے یا گلے میں یہاں ٹانسل بڑھ گیا درد ہے آواز بھاری ہے بخار ہے تو یہ پہلا سمٹم ہے شروعاتی وائرل انفکشن کا سمٹم ہے پیشنٹ کے آواز بھاری ہے نزلہ شروعات ہو گئی ہے گلہ سوکا ہے سر میں درد ہے چھیکے آ رہی ہیں اور یہ ٹانسل میں درد ہو رہا ہے کھانا پینہ نگلنے میں درد ہوتا ہے تو یہ اس کے لئے بہترین دوا ہے بیلڈ ہونا انفلامیشن کی فرش کٹیز میں بیلڈ ہونا تھرٹی اس کو آپ چار چار گولی ہر دو دو گھنٹے پر لے دو دو گھنٹے پر تین چار بات لیں گے تو اس سے آپ کو فوراں وائرل انفیکشن میں آرام ملے پھر آپ کو زیادہ لمبے علاج نہیں کرنا پڑے گا اس کے بعد اگر آپ کو کمزوری آتی ہے تو آپ اس کے لئے فیرم فارس سکس ایک ٹیبلٹ چارجر ٹیبلٹ اس کو کنٹینیو رہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد انفیکشن اگر بڑھ رہا ہے سر میں درد ہے بخار ہے ہاتھ پیر ٹوٹ رہا ہے وائرل انفیکشن بہت زیادہ ہے ترضی ہے پانی ہے بہت زیادہ آ رہا ہے ہاتھ پیر میں جان نہیں ہے ویکنیس بہت زیادہ ہے بخار بہت تیز ہے چھیکے آ رہی ہیں آک سے ناک سے پانی آ رہا ہے یہ پورا فلو کا سمٹم آ رہا ہے تو اس کے لئے جلشیمیم جلشیمیم بہترین دبا ہے ٹو ہنڈرڈ میں اس کو آپ چارجر گولی دو دو گھنٹی پل لیں اگر آپ کو ہاتھ پیر میں ایسا لگے کہ جان نہیں ہے بس لیڑ جائے پیشنٹ کے اتنی ویکنیس آ جاتی ہے منٹلی اور فیزیکلی دونوں بھیکنے سے آتی ہے چپ چاپ اس سر پہ پڑ جاتا ہے ہاتھ پیر میں جان نہیں رہتی ہے چھیکے آتی ہیں ناک آک سے پانی آتا ہے تو اس میں آپ جلشیمیم دیں یہ اس کا بہت پرومنٹ سمٹم ہے اس کے بعد یہی سمٹم اگر آپ کو بارش میں بھیگنے سے یا نہانے کے بعد وہ مہلائیں جو کام ہم کرتی ہیں پانی میں زیادہ پانی میں بھیگنے کا جن کا زیادہ کام ہے کپڑا دھونے کے بعد برطن دھونے کے بعد یا نہانے کے بعد جن کا بال بھیگا ہوا رہتا ہے عام طور پر مہلائوں کے بال سوپرے میں ٹائم لگتے ہیں تو اس کے بعد اگر بدانات میں درد ہے بخار ہے تو اس میں رشتس رشتس کا سمٹم یہ ہے کہ درد جو ہوگا چلنے پھرنے سے آرامی لے گا بیٹھنے سے لیٹھنے سے درد بڑھ جاتا ہے پیشن کو من کرتا ہے کہ کوئی ہاتھ پیل دبائے تو اس کو بہت آرام ملتا ہے گرم پانی پینے سے کھانے پینے سے اس کو آرام ملتا ہے تھنڈی ہوا سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تھنڈا اس کو لگتا ہے تو اس میں آپ رشتس دیں اسی طرح برائیونیا ہے برائیونیا بھی جسٹ اپوزیٹ ہے برائیونیا میں بدن ہاتھ میں درد ہوگا اس میں بھی بخار آئے گا اور اس کو پیاز بہت زیادہ لگے گا مو گلہ اتنا زیادہ سوٹتا ہے کہ پانی بہت زیادہ پیتا ہے ایک ایک دوزی لٹر ایک ایک بار میں پی جاتا ہے تو یہ ڈرائینس بہت زیادہ آگر ہے بخار ہے بدن ہاتھ میں درد ہے اور پیشنٹ چپچا پڑا ہوا ہے ہلنے ڈولنے سے اس کی تکلیف بڑھتی ہے چلنے سے تکلیف بڑھتی ہے اور بیٹھے رہنے سے اس کو آرام ملتا ہے سکون ملتا ہے پانسٹی پیشن بھی ہو جاتا ہے پیشنٹ کو خانسی بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کو تھنڈا گرم لگنے کے بعد جیسے تھنڈی آئیس کریم کھا لیا کولڈ رنگ پی لیا اس کے بعد اگر پیشنٹ کو خانسی ہو رہی ہے گلہ سوک رہا ہے بخار آ رہا ہے تو یہ جو تھنڈا گرم ہوتا ہے آپ کو پسینہ آ رہا تھا آپ نے اُس دوران جو ہے تھنڈا لے لیا یا ایسی میں بیٹھ گئے یا پولر میں بیٹھ گئے تو اُس کے بعد اگر آپ کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے گرمی لگتی ہے پیاز بہت زیادہ لگتی ہے تو برائیونیا اس کے لئے بہتری دبا برائیونیا 200 بھی آپ اسی طرح دو دو گھنٹے پہ چار چار گھولی لے سکتے ہیں ایکونائٹ ایکونائٹ کا سمٹم بھی بہت ہی وائلنٹ ہوتا ہے بہت ہی طیب روپ سے انفلامیشن ہوتا ہے وائرل انفیکشن اگر ہوگا تو بہت طیب روگا اور اس کے جو مین وجہ ہے کولڈ ڈرائی ویڈر جو جاڑے میں تھنڈی ہوا شیط لہر چلتی ہے اس کے اسپوز میں آنے کے بعد اگر آپ کو بخار بہت ہی تیز ہے ہاتھ پہر میں درد ہے ناک گلا سب سوک گیا ہے آنک میں ڈرائی نیس لگ رہی ہے آنکھوں میں کوئی چیز ایسے لگتا ہے پڑھی ہوئی ہے گلا سوکھ رہا ہے بار بار اب پیشنٹ کو رشت لسنس بہت زیادہ ہے بے چین ہی بہت زیادہ ہے درد کے ہمارے وہ بے چین ہیں تو اس میں رشتہ سے ایکونائٹ ہے ایکونائٹ کا جو سمٹم ہے بہت ہی وائلنٹ آتا ہے اچانک ہوگا انفیکشن اگر صبح ہوا تو دو گھنٹے بعد اس کی حال خراب جاتی اتنا تیز اس کو انفلامیشن ہوگا چھیکے آئیں گے بہت ہی وائلنٹ چھیکے آئیں گے نزلہ سرزی بہت زیادہ ہوگا بہت زیادہ جس کو دیکھ کے آپ ڈر جائے اتنا تیز سمٹم آئے گا اتنا درد اس کو ہوگا بے چین ہوگا پیشنٹ ادھر سے بہتر خبر آئے گا پیشنٹ کو لگے گا کہ میری جان چلی جائے گی اتنا زیادہ اس کا سمٹم ہوتا تو شروعات میں اگر یہ ایسی میں سونے کے بعد اگر آپ کو نزلہ دکام ہو گیا ہے بدنات پی ترد ہے تو اس میں کول ڈرائی ویدر آپ اسپوزر اگر ہوا ہے تو ایکونایٹ دیں اسی طرح ایک دبا ہے ڈل کا مارا ڈل کا مارا بھی چینج آف ویدر میں دی جاتی ہے لیکن اس کا کول ڈیمپ ائر سے اگر اسپوزر ہوا ہے تھنڈی نم والی ہوا اگر لگ گئی اگر رات میں پیشنٹ ہو رہا ہے بارش ہو گئی باہر اور موسم آجانہ تھنڈا ہو گیا نمی والا اس کے بعد اگر بدنات میں درد بخار اور وائرل انفکشن ہوا ہے تو اس میں آپ ڈل کا مارا دیں نزلہ ہے ناک بند بند لگتی ہے تو اس میں نصومی کا بھی دیں نصومی کا بھی تھنڈی ہواوں سے اگر آپ کو ناک بند ہو رہی ہے سر میں درد ہو رہا ہے سائنس کی پرابلم ہو گئی ہے چھیکے آ رہی ہیں گلے میں درد ہو رہا ہے تھنڈا لگ رہا ہے پیشنٹ کو تو اس میں نصومی کا بہترین ہے نصومی کا جو قوز ہے عام طور پر ننگے پیر جو تھنڈے فرش پہ چلتے ہیں زمین میں بچے جو تھنڈی فرش پہ چلنے کے بعد اگر بچوں کے ناک بند ہو رہی ہے نزلہ بخار آ رہا ہے تو اس میں نصومی کا بہترین کام کرتی ہے تو یہ چینج آف ایدر میں ان سمٹم کے انسار آپ دوائیں دیں بہت ہی اچھا ریزلٹ آئے گا اسی طرح میری ویڈیو کے دیکھتے رہے پسند آئے تو لائک کریں اور اگر کوئی کوئریز ہو تو میری کمنٹ باپ نے ضرور لکھیں اوکے تینک یو بی ہپی بی ہلتی موسیقی 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 ہیلو ویبرز امید ہے آپ اچھے ہوں گے میری ویڈیو کو آپ ضرور دیکھ رہے ہو موسیقی 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 موسیقی